گورنمنٹ اف پاکستان کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے ایک روڈ پیپ تیار کیا گیا ہے دوہزار بائیس سے دوہزار چوبیس سے دوہزار انتیس تک کے لیے کہ پرائیوٹائز کیا جائے گا تمام اداروں کو بغیر صاحب کیا ہماری معیشت کو سنبھالنے کے لیے ہر ادارے کو کسی نہ کسی کے ہاتھ بیچ دینا بس یہی ایک طریقہ ہے اگر تو میں حکومت کی یہ بات مان لوں تو پھر مجھے اور آپ کو جا کے آج اپنے گھروں کے ساسے بیچ دینے چاہیے گھروں کو پیتے چلانے کے لیے یہ کوئی لوجک ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ملک میں عوام کے ساتھ سمایہ کاروں کے ساتھ انڈسٹری کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں سب سے پہلے تو بھٹو صاحب نے نیشنلائز کر کے سب سے بڑا ظلم کیا پھر وہ ادارے نہیں چل سکے ان سے تو واپس کرنے پڑے ہیں اب یہ حکومت اگر یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ اپنے گھر کے سارے برطن بیچ کے میں اکانومی چلا لوں گی یا اکانومی بطر قرار کرلوں گی یہ مس نومر ہے ایٹ می ہیلپ ایٹ می نوٹ ہیلپ ایٹ می سکسیڈ اور ایٹ می بی ای ڈیزاسٹر یہ سارے ایلیمٹس اس میں موجود ہیں کیوں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اتحادی حکومت ہے اور ایک بڑی جماعت پیپلز پارٹی کے ساتھ اس ایشو کے اوپر اختلافات ہیں پیپلز پارٹی پی آئی اے کی نیچکاری کے خلاف ہے ہے نا آپ کو بتانی جب کچھ ہے تو پہلے تو ہاؤس ہی ان آرڈر نہیں ہے تو اتنے بڑے بڑے فیصلے آپ اگر کریں گے تو اس کے پر عمل کیسے ہوگا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوائے جو یعنی سٹیٹیجک ادارے ہیں ان کو چھوڑ کے باقی سب کچھ بیج دیں جو منافع میں ہیں ان کو بھی بیج دیں پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت یہ اطراف کرے کہ وہ ناہل ہے نہیں چلا سکتے اس میں کیپیبلیٹی نہیں ہے پاکستان میں ٹیلنٹ نہیں ہے پاکستان میں اداروں کو چلانے کی کپیسٹری نہیں ہے کسی میں یار خدا کے واسطے آپ اٹامک پاور ہیں آپ کی انڈسٹریل بیس ہے آپ کی ایگرو اکانومی ہے اور آپ پانڈے بیچنے پر لگ گئے ہیں یہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میں اپنی رائے دے رہا ہوں حکومت کی پولیسی شاید کوئی اس کے اندر وزڈم ان کو نظر آتی ہو مجھے نہیں آتی نظر پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کو نجکاری پروگرام میں شامل کر لیا جائے اور خدا کے واسطے اتنا بڑا ڈیزاسٹر کیا آپ نے ایپی پیز بنا کے تباہی پھر دی آپ نے وہ بجلی جو کبھی چار رپے اور چھ رپے یونٹ ملا کرتی تھی وہ آپ اس نوبت پر آگے کہ چونسٹھ رپے کا یونٹن سے خرید رہے ہیں یا ان سے جتنے کا بھی خرید رہے ہیں عوام کو دے رہے ہیں چونسٹھ رپے کا تو اب یہ بجلی کی تکسیر کا کمپنیا ہے یہ لس کو ہے مختلف جو ہیں ان کو بھی اگر آپ نے پرائیوٹائز کر دیا تو بس غریب آدمی تو پھر گیا کام سے اچھا ایک بات اگر سارے اپنے اصافر بیچنے ہیں ادارے بیچنے ہیں تو پھر اتنی کبینہ اتنی ٹیم اتنا سب کچھ رکھنی کی ضرورت نہیں ہے اور دوسری بات پرائیوٹائز کر کے بھی انہوں نے اپنے لوگوں کو بیش دیا کہ اپنے لوگوں کا فائدہ ہو گیا اگزیکٹی میں اسی پوائنٹ کو پر آ رہا تھا آپ کی بات بڑی کر رہا ہوں میں میں مثال آپ کو دے تو انہوں نے کہتے ہیں ہوا میں بات نہیں کرنی چاہیے روزبلٹ ہوتل نیویارک کے ہارٹ لینڈ میں ہے یہ اربون ڈالر کی پروپرٹی ہے اور اس کے پیچھے لوگ پچھلے چالیس سال سے پڑے ہوئے ہیں ہر دفعہ کوشش کی میں نام لینا نہیں چاہتا آپ سمجھ گئے ہیں میری بات کو جو بھی حکومت تھی اس نے اس کو آنے پانے اپنے فرنٹ مینوں کے ہاتھوں بیچنے کی سازش کی کوشش تو چھوٹا لفظ ہے سازش کی لیکن وہ کسی نہ کسی وجہ سے یہ اتنی اہم پروپرٹی بچی رہی ہے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر یہ ہوتل کسی پروفیشنل ٹیم کے ہاتھوں میں دیا ہوتا تو یہ نیو یورک جیسے شہر کا سب سے بڑا اور سب سے گریس پور ہوتل ہے اس لیے کہ یہ بیلڈنگ بہت پرانی ہے اور پرانا ارکیٹیکٹر جو ہے پیپل ڈائی ٹو لیو ان اور بڑے میسیف کمرے میں اس میں کو دس بارہ دفع جا کے ٹھرا ہوں جتنی دفع بھی ہم جاتے تھے یہ سب جا کے سٹے تو وہی پہ کرتے ہیں گوڈنگ کے لوگ اگر آپ اس کو چلا نہیں سکے ہیں تو اس میں بیلڈنگ بچاری کا قصور نہیں ہے نہ اس ہوتل کا قصور ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اسی طرح سے اپنے پانڈے بیچنے اور اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنے کوشش کرنی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اپروچ غلط ہے ہم نے اگر ان کو بٹھایا ہے وارٹ دے کر تو یہ کیا کر رہے ہیں کہ اساسے بیچ کر کر رہے ہیں کہ ہم ہاں پر احسان کر رہے ہیں یہ ناکامی ہے یہ ناہلی ہے یہ ایک راستہ نکالنے کی کوشش ہے جو شاید کامیاب ہو جائے شاید کامیاب نہ ہو کیسے کامیاب ہوگی جب آپ کہیں حکومت کی under the thumb کچھ نہیں ہے اور دیکھیں جو اس میں ایک اور تکلیف دے بات جو آپ نے بہت آسانی سے کہہ دی وہ یہ ہے کہ جو ادار منافق کمارے ہیں ان کو بھی بیچیں یہ کہاں کا لوجک ہے اور پھر مجھے اب یہ بتائیں کہ جو نئے انویسٹرز آئیں گے سٹیل مل کے وہ بارہ ہزار ورکر کہاں جائیں گے پی آئی کے ورکر کہاں جائیں گے روزویل ٹھوٹل سے جو فارغ ہوں گے وہ کہاں جائیں گے اس کا کسی نے کوئی پلان ہی نہیں کیا ہے کہ جو بے روزگاری اس سے بڑے گی ہمارے ہاں تو روزگار کی حالت بیسے ہی ٹھیک نہیں ہے آپ کے سامنے جو کچھ ہے تو اس قسم کی سٹیٹیجی سے اس قسم کی حکمت عملی سے جو نقصان پاکستانیوں کا ہونے جا رہا ہے اس کو کسی نے گیج کیا ہے نہیں اگر تو سب کچھ بیچ دیا آپ نے تو پھر تو گورنمنٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے اتنی بری کابینہ کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ سارا کچھ تو آپ نے بیچ دیا آپ کو کہیں پر کسی کو لگانے کی سکتی ہے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرپرٹیز تو اپنی جگہ ہے حکومت کو بھی میرا خیال ہے سیل پہ لگا دیں اور یہ کوئی آ کے پرائیوٹ سیکٹر لے لے اور وہ چلائے انفورچنیٹ بات ہے میرے خیال سے اس حکمت عملی کو ایک دفعہ ریویو کرنے کی ضرورت ہے نجکاری اگر انیویٹیبل ہے تو کنسنسز ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ ایک حکومت کے اندر ایک بڑا دھڑا کہے کہ نہیں ہونی چاہیے اور ایک کہہ کہ میں نے کر کے چھوڑنی ہے یہ اپروچ اگر آپ نے ایڈاپٹ کرنی ہے تو اس کے اوپر نیشنل کنسنسز بہت ضروری ہے بلکل ٹھیک ہو گیا بات آپ کے بلکل ٹھیک ہے اور بڑے دکھ کی اور افسوس کی بات ہے کہ جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں مشاورت کرنے کے لیے اور بریفنگ دینے کے لیے کیسے کیسے بریفنگ دے رہے ہیں وہ شہباز شریف کو کہ انہوں نے یہ فیصلہ کی ہے جو کمپوڈنٹ آدمی ہے اس کا نام ہے نوید کبر جن کا تعلق بھی بلس پارٹی سے ہے وہ نے کاری کمیشن کے چیئرمن رہ چکے ہوئے ہیں اور وہ بنیادی طور پر اس کے خلاف ہیں کہ چیزوں کو جلدی جلدی بیچ کے اور فارق کر دیا جائے میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ ان سے مشاورت کر کے اس کا جو بھی ایمیکیبل راستہ ہے وہ اڈاپ کیا ہے اگر تو حکومت پراپٹی ہے تو بیچتے ہیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے لیکن اگر وہ گورنمنٹ آف فاکستان کی ہے تو پھر یہ پورے کا پورا یہ عوام کی ہے یہ لوگوں کے ٹیکسیں بنتے ہیں